مرائنہ سے یہ تصویریں دیکھیں یہاں پر خات وطرن کے لیے سینٹرز پر لمبی لمبی لائن لگی ہے کسانوں کو خات کے لیے 28 اکٹوبر کو پرچے ملی تھی کسانوں نے خات کی کالا بزاری کا آروپ لگایا تھا اور لگتار ہم آپ تک خبریں بھی پہنچاتے ہیں خات کی کالا بزاری سے سمبندے دو دل بعد آپ کو بتا دیں خات کی ریکائی کی ایسا گودام انچارج نے کہا ہے مرائنہ سے یہ تصویریں دیکھیں لگتار یہاں پر خات کی کلت ہو رہی ہے تو وہیں خات کی کالا بزاری کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں تو گودام انچارج کا یہ بھی کہنا ہے کہ دو دن بعد خات کی ریکائی کی اور چلیے ہمارے صحیح ہوگی ستیندر سے تومر ہمارے ساتھ مرائنہ سے ہم جڑیں گے اور ستیندر بتائیں لگتار خات کی کالا بزاری کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں اور کلت بھی دیکھی جاری اور وہیں گرامیڑ اور کسان بھی ہیں وہ یار اوپ لگا رہے ہیں کہ خات کی کالا بزاری کی جاری اور اسی وجہ سے جو خات کی کلت ہے وہ لگتار بڑھ رہی ہے ایکشن اس معاملے میں ابھی تک کیوں نہیں لیا جارہا ہے بلکل لگتار دیکھا جائے تو مرائنہ جلے میں جس طریقے سے کالا بزاری کے جو ویڈیو بھی سوسل میڈیا پر کئی بار پارے لگے ہیں اس کے علاوہ دیکھا جائے تو دکاندار بھی سترہ سو سے اٹھارہ سو پرتی بوری کے حساب سے خات کی بکری کر رہے ہیں کسان کئی بار سکاچ کی کرتا ہے اس کو لے کر لیکن اس کے بعد بھی کوئی کاریوائی نہیں ہو پاتی ہے اور سابطور سے دیکھا جائے جس طریقے سے گودام پربھاری نے بتایا ہے کہ ابھی دو دن تر ڈی اے پی کھات تو جلے میں ہے ہی نہیں آپ کو میں دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے کسان ہے جو صبح سے آ کر لائنوں میں کھڑا ہو جاتا ہے پوری دوپیری بار یہاں لائن میں کھڑا رہتا ہے اور ان کو کافی پریشانی کا بھی سامنا پڑک کرنا پڑتا ہے اور سابطور سے دیکھا جائے جب ڈی اے پی خاد ہی نہیں ملے گا تو کسانوں کو چونکہ سرسوں اور تمام ساری جو پسلے ہیں ان کی جو بہبنی ہیں وہ بھی کی جا رہی ہے لیکن کئی بہبنی بھی جب خاد نہیں ملے گا تو خاد کے قارن بہبنی بھی لیٹ ہو رہی ہے تو یہ سب سے بڑا قارن نکل کر آتا ہے کچھ کسان ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ کیا پریشانی آ رہی ہے زیادہ کیا خاد کو لے کے زیادہ کیا پریشانی آ رہی ہے زیادہ کیا پریشانی آ رہی ہے بابو جی کہ خاد ہی نہیں ملے پائے رہو اب لینڈ لگی ہے دلال کر رہی بیسی گریوں کا کام نہیں ملے پائے رہو کیا پریشانی آ رہی دادہ خاد کو ملے پائے رہو کیا سٹو کرنا پاڑے دکھارا نے پہنچا ہے دیتے چھے سو روپی ہے کوتے لے بیسا ڈی ایپی دے نارے سترے سٹھ آرہ سو روپی ہے کیا پریشانی آ رہی ہے یہ بندرہ تاریخ ہے یہ بہت بھی کسان ہے جو ٹوکن لیجے ہوئے میں آپ کو پہلے تو ان کے ٹوکن دکھاؤں گا کہ ان کے پاس میں ٹوکن تو ملے پر پریوار کو لے کے آئے کوئی پندرہ تاریخ ہے یہ ان کو ٹوکن ہے لیکن بات ہی نہیں ملے انہیں سے بات کرتے ہیں کہ بلکل جس طریقے سے کسان ہی بتا رہے ہیں کہ خات کو لے کر وہ لگاتار پرستان ہو رہا ہے بلکل ستیندرو اور ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ خبر دکھائے جانے کے بعد اس معاملے میں ایکشن لیا جانا پہت ضروری ہے کیونکہ کسان جو ہے وہ لگاتار پریشان ہو رہے ہیں بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کیلئے پہلی جو خبر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے اور وہ پرشاسن کی اور شاسن کی آگ کان اور ناک کھول دینے والی خبر ہے چونکہ کھات بطرن سنٹروں پر لمبی لمبی لائنگ لگی ہے کسانوں کو کھات کے لیے 28 اکٹوبر کی پرشی مل رہی ہے یعنی آج تاریخ ہے 21 اکٹوبر اور ملے گی 28 اکٹوبر کو کھات کسانوں نے کھات کی کالا بازاری کا آروپ لگایا ہے دو دن بعد آئے گی خات کی ریک گودام کے انچارج یہ کہہ رہے ہیں کسانوں کو خات کے لیے 28 اکٹوبر کو پرشی ملی ہے یعنی آج تو نہیں ملے گی لیکن 28 اکٹوبر کو ملے گی اچھا 28 اکٹوبر کو چلیے ملے گی بھی تو پتہ ہے کیسے ملے گی پیسہ دینے کے بعد بھی کیا میں بتاؤں آپ لوگوں کو تین بجے رات میں ہی لائن پر لگ جانا ہوگا اور وہ لائن کتنی لمبی ہوگی یہ دیکھ لیجئے گا آپ وہ لائن اتنی لمبی ہوگی کہ آپ اگر پہلے وقت سے چلنا شروع کریں گے اور آخری وقت تک جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک کلومیٹر ہو جائے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تھوڑا زیادہ تھوڑا زیادہ کہہ رہا ہوں میں لیکن یہ حقیقت ہے اب پیسہ دینے کے بعد بھی اگر خات کے لیے اتنا جدو جہد کرنا پڑے اب بتائیے اب ویسے تو کسان کس کے دل کے قریب ہیں کوئی بھی راگنی تکدل ہو وہ سب سے پہلے کسان کی بات کریں گے کہیں گے ہمارے ہی انداتا ہے کی بات کریں گے کہیں گے ہمارے ہی انداتا ہے یہ انداتا ہے یہ انہی کی وجہ سے دیش چل رہا ہے لیکن اس تحتی کیا ہے کسان کو خات کے لیے کتنی لمبی لائن لگانی پڑ رہی ہے ایک کس تاریخ کو خات کی ضرورت ہے اب ہی کھیتی میں ایک ایک دن بڑا امپورٹنٹ ہے یہ جو پندرہ اکٹوبر سے پندرہ نومبر وعلہ ٹائم ہوتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اب اس میں آپ نے سات دن کا پینڈنگ دے دیا سات دن کا آپ نے پینڈنگ لسٹ دے دی یہ کیسے سمبھاؤ ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پندرہ اکٹوبر سے لے کر پندرہ نومبر تک کا جو یہ ٹائم ہوتا ہے وہ کسانوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے